جمہو کشمیر شناف سے پہلے راجنے تک بیان بازی تیز ہو گئی ہے سابق سے محبوب آفتی نے بی جے پی پی پر حملہ بولا ہے اور صلحہ کو اپنی پارٹی کم میں نیجرڈا بتایا ہے وہیں حریت کو لے کر محبوبہ نے کہا ہے کہ یہ کوئی چین یا پاکستان سے آیا گروپ نہیں ہے اٹل بھیاری واجپیک کے وقت میں لالکشو روانی نے ان سے بات کی تھی جمہو کشمیر میں مودے کو سلجھانے کے لیے باتشیت اور صلحہ ضروری ہے وہیں حریانہ تاریخ کی چناف تاریخیں بدلنے پر بھی محبوبہ نے بی جے پی کو کہہ رہا ہے اور بی جے پی کے کہنے پر چناف آئیوک پر تاریخ بدلنے کا الزام لگایا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈیٹ چینج کی ہو تو ان کا اپنا ہوگا ہے وہ تو آپ کو یاد ہے میری کانسٹنسی میں بھی جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو وہ کھا مکھا میں ڈیٹ چینج کر لی تو ان کا اپنا ہوتا ہے بی جے پی کا حساب کتاب اس حساب سے یہ الیکشن کی ڈیٹ رکھتے ہیں میں نے یہی تو کہا ہے کہ جو ان کا جیسے ان کا دل کرتا ہے بی جے پی والوں کے اور ان کی جو پروکسی پارٹیز ہیں ان کی اشاروں کے سب کچھ چلتا ہے یہاں پر مجھے خوشی ہے کہ جتنے بھی آفیسر ہیں وہ یہی کے لوکل ہیں جن کو لائے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے ایٹی سیبن میں گڑھ بڑھ ہونے کے بعد ہوئی تھی اور تب کا آج تک وہ خون خرابہ بند ہی نہیں ہو رہا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ جتنا بھی سٹاف ہے جو بھی لوگ الیکشن پروسس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن کرنے میں آپ نے رول نبائیں گے شوپیا سیملی سیٹ سے چناؤ لڑا رہے آزاد امیدوار فروز احمد نے آج زلے کے کئی گاؤں میں چناؤی ریلی کی ہے اس زلان ریلی میں فروز احمد نے عام لوگوں سے ملاقات کی ہے جہاں انہوں نے لوگوں کی پلشانیوں کو نہیں سنا فروز احمد نے کہا ہے کہ وہ زلے کی بہتری کیلئے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے اور عام لوگوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے مجھے کوئی اتنی امید نہیں تھی اپنے اوپر کہ مجھے لوگ اتنا لائک کریں گے یہ تو مجھے کوئی امید دی نہیں تھی تو انشاءاللہ جب میں گھر سے نکلا تو جہاں سے میں آیا ہوں تو مجھے جب لوگوں نے چنا اور لوگوں نے مطلب ایسا پیار دیا تو میں بہت خوش ہو گیا میری حمد بہت بڑھ دی اور انشاءاللہ میں لوگوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ مجھے اس نظر سے دیکھیں جیسے ان کا اپنا بچہ ہے میں ان کا اپنا بچہ ہوں میں ان کے گاؤں میں رہتا ہوں اور مجھے گاؤں کا سب درد پتا ہے کہ گاؤں میں کون کون سی فیسلٹی ہونی چاہے جو ہم گاؤں والوں میں نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں مطلب سری نگر میں یا آپ آ کے سٹیو میں کون کون سی فیسلٹی ہو دی ہے